اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدلہ اللہ کا شکر ہے اور جی آج کل کافی بیزیوں کام چل رہے ہیں کافی رمضان کے لیے تیاریوں ہو رہی ہیں رمضان پروپریشن ہو رہی ہے جی تو جی ابھی میں نے آلو وغیرہ چھیل کے اور چکن جو تقریباً چار کلو چکن تھا اور پانچ سے چھے کلو آلو ہوں گے ان کو ہم نے اگٹھا ڈال کے بوائل کر لیا ہے اس میں صرف ہم نے کالی مرچ اور کالی مرچ کا پاورڈر اور نمک ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیا اور اب اس طرح ہاتھوں سے اس کی ساری ہڈیاں وغیرہ نکال لیا ہے اور اس کو میش کر لیا ہے اسی طرح ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لیا ہے جو ریشے زیادہ بوٹیاں بڑی تھے ان کا چھوٹے ریشے بنا لیا ہے اس کے علاوہ جی اس میں یہ بلیک پیپر ہے جو کالی مرچ پاورڈر گھر پہ ہی پیس کے میں نے ڈالا ہے وہ ڈال دیا ہم نے یہ میری جو مدرن لائے وہ سارا کچھ مکس کر رہی ہیں بنا رہی ہیں اور میں شوٹ کر رہی تھی اس کے علاوہ جی یہ مکس اس میں ہم نے کر دیا ہے انار دانا جو اس کو گرینڈ کر کے اچھی طرح پیس کے وہ ڈال رہی ہوں میں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہم سارا رمضان کے لیے پرپ کر کے رکھ ر اور اس کے علاوہ جی اس میں سوکھا دانیا ہے وہ ہم نے اس کو گرینڈ کر کے اچھے طرح کر لیا اور وہ ڈال دیا ہے تو یہ گرپی سارے فریش مسائلیں ہم نے بنائے ہیں اس کے علاوہ جی ہری مرچوں کا پیسٹ آپ چھوٹی چھوٹی بلکل باری کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ہمارا زیادہ چیزیں تھی مطلب مٹیریل زیادہ ہو گیا تھا تو اس لیے ہم نے پیسٹ ہی بنا لیا ہے کہ کٹنے میں زیادہ ٹائم لگ جاتا تو پھر تقریباً آدھا کلو ہری مرچیں لے کے کہ ان کا پیسٹ بنا لیا ہے تو وہ ڈال دیا ہے اس کے علاوہ جی اس میں نمک جا رہا ہے اور یہ ہم نے سپائسز زیادہ نہیں ڈالے اس میں تھوڑا سا ہلکا رکھا ہے کہ یہ رمضان میں پھر زیادہ پیاس بھی نہیں لگتی کھائیں تو زیادہ ہیوی فیل نہ ہو یا اس طرح تو اس میں یہ چیزیں بہت سمپل طریقہ ہے لیکن اتنے اچھے بنتے ہیں یہ ہم بناتے رہتے ہیں رمضان میں بھی اور ویسے بھی زیادہ تر ہمارے گھر میں یہ بنتے رہتے ہیں تو بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں اس وجہ سے ہم نے رمضان کے لیے بھی یہ ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اب جی ہم اس کی اس طرح کباب شیپ میں بنا لیں گے اور ان کو ان کی لیئرز بناتے جائیں گے اور ان کو فریز کر دیں گے اس طرح میں نے ایک جو پیپر ہے وہ کارٹ کے رکھا تھا اس کے اوپر پھر ہم لیئرز ایک پیپر رکھا اس کے اوپر کباب رکھا پھر دوبارہ پیپر رکھا پھر کباب رکھے تو اس طرح ہم اس کی لیئرز بنا لیں گے جتنے کباب ہمارے بن جائیں گے ان سب کو پ پھر ہم اس طرح لیئرز میں رکھتے جائیں گے اور ان کو فریز کر دیں گے تو بعد میں جب فریز ہو جائیں گے ساتھ آٹھ گھنڈے کے بعد پھر نکال کے تو پیکٹس بنا کے رکھ لیں اس کے علاوہ جی ہم آج میرے گھر میں بانوی تھی یہ سبزی یہ ہم نے گھر سے ہی توڑی ہے جو کیا کہتے ہیں مولیاں ان کے جو پک جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ لگتی ہے سبزی سے پتہ نہیں مونگرے بھی کہتے ہیں تو آپ کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مجھے سے ہی پتہ نہیں ہے تو ہم تو مونگرے بولتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو ایسی بتا رہا ہوں اس کے لیے جی میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا کاٹ کے کاٹنے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا وہ کاٹا ان کو اور پھر واش کر کے بوائل کر کے میں نے رکھ لیا اس کے بعد جی میں نے دوسرے چھولے پر ساتھ چڑھا دیا تھا پیاز اور پیاز ڈالا ہے میں نے آئل میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا گولڈن برام کر لیا اب اس میں میں نے ڈال دیاDieٹی اور ساتھ اب میں اس میں سارے مسالے ڈال دوں گی مسالے جو میں ڈالوں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ کیا کیا ڈال ہے سیمپل طریقہ وہی جو چیزے ہم مسالے وہی جو ڈیلی ہم ڈال رہی ہوں اور مسالے جو میں نے ڈالے ہیں تو اس میں کھٹی وہی لالمرچیں اور جو مرچوں کا میں میں ہم نے ڈالی sorry لالمرچ جو پا우�der ہے وہ ڈالا ہے کھٹی مرچے ڈالیا ہے نمک حلدی یہ سارے بیسک مسائلیں ڈال کے تو میں نے ان کو اچھی طرح بون لیا ہے اور اس کو میں تھوڑا کور کر کے رکھنی ہوں کہ ٹوماتر اچھی طرح گل جائیں جب یہ گل جائیں گے تو اس میں پھر میں نے تب تک آلو کاٹ لیا تھے ان کو واش کر کے اب اس میں میں نے وہ ڈال دیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے میں ان کو مکس کروں گی اچھی طرح اور ان کو بون لوں گی پھر اس میں میں نے جو بوائل کی ہوئے ہیں سبزی مونگرے ہیں جو وہ میں اس میں ڈال دوں گی اب جو میں نے آلو ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا دو تین منٹ کے لیے ان کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی کہ تھوڑے سے یہ گلنے والی پوزیشن میں آ جائیں اس کے بعد میں اس میں جو بوائل کی ہوئے ہیں مونگرے وہ ڈال دوں گی تو اب میں سے جو مونگرے ہیں وہ ان کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا تقریبا ان کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بوائل کیا ہے تھوڑے سے یہ ہارڈ ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی زیادہ بوائل کرنا پڑتا ہے اور میں نے ان کو بوائل کر کے چھان لیا اور اب اس میں میں نے ڈال دیا اب ان کو میں اچھی طرح مکس کر کے تو کور کر کے رکھتوں گی پکنے کے لیے اس میں گلتے بھی رہیں گے اور ساتھ جب تھوڑی دیر یہ گل جائیں گے تو پھر میں ان کی اچھی طرح بنائے کر دوں گی اب میں نے ان کوچھی طرح مکس کر لیا اور میں کور کر دوں گی اس کے علاوہ جی ساتھ ساتھ رمضان کی تیاریاں بھی شروع ہیں اور کچھ جو کام ہیں گھر کے وہ میں ساتھ ساتھ نپٹا رہی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ رمضان میں پھر تھوڑی ہمارے لیے آسانی ہو جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بعد کر سکیں نماز وغیرہ اور جو قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ کر سکیں تو اس وجہ سے کافی زیادہ بیزی ہوں وہ بھی ساتھ ساتھ تیاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ آزمی شیئر کروں گی ویڈیو ایک میں نے شیئر کیا اور نیکسٹ بھی میری ویڈیو رمضان کے بارے میں ہو گئی اور یہ بھی اس میں بھی میں نے جو کباب کی ریسپی شیئر کیا وہ میں نے فریز کر لیا ہے وہ بھی میں آپ سے جو جب میں رمضان میں ہم انشاءاللہ جب ان کو بنائیں گے یوز کریں گے تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ بھی دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ جی اور بھی میری ساتھ ساتھ رمضان کی پروپریشن چل رہی ہے وہ میں اسی ویڈیو میں لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اور ساتھ ساتھ کیا کام کر رہی ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ منگرے ہیں اور آلو کافیہ تک یہ گل چکے تھے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا تھا تو میں اب اس کو اچھی طرح بھون رہی تھی پھر میں نے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیا کہ یہ دم پہ اچھی طرح گل جائیں گے اور مکس بھی ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ ریڈی ہو گئے تھے اس کے بعد یہ پک گئے تھے اور ہانڈی میری ہو گئی تھی میں نے یہ آج باسکٹ بھی اچھی طرح واش کی جس میں ہم برتن ویرہ دوکے رکھتے ہیں جب ڈرائی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں ان کو ڈروائر میں سیٹ کر دیتی ہوں تو یہ میں نے باہر نکالی تھی کہ میں اسے واش کروں گی اور کافی زیادہ گندی ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کو اچھی طرح واش کر دیا اس کے پارس ساری الگ کر گئے یہ دیکھیں میں نے اس کو واش کر لیا تھا اور دیکھیں کہ اچھی ہو گئے بلکل نیو لگ رہی تھی جیسے مطلب نیو لے کے آتے ہیں اس طرح اور میں نے پھر اس کو اچھی طرح دوپ میں اس کے ٹری وغیرہ جو باسکٹ ہے وہ بھی اچھی طرح دوپ میں رکھ دیا تھا اور اب یہ ڈرائی ہو گئی تھی تو اب میں نے اس کو واپس اچھی طرح سیٹ کر لیا اس کے میں نے پارس الگ الگ کر لیا تھی تو اب یہ ٹھیک ہو گیا تو جی میرا ولوگ آج کا اتنا ہی تھا امید آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پیس لائک شیئر اینڈ کومنٹ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا حیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا